پھر پرسیکوٹر کا پرائیوٹ کمپلیٹ میں کوئی رول نہیں ہوتا قانون میں یہی لکھا ہو رہا ہے مہتہ نہیں میرے بھائی جہاں پرسیکوٹر بیٹھے ہیں وہ کیا کہیں گے اس کے بعد ایک اور بڑی اس میں نارکارٹس میں ایک اور بڑی خوبصور جیجمنٹس آئی ہیں جس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہوتا تھا کہ ریکورٹ آگئی ہے کہ کارٹرہ بینڈ کنسیسٹ آف وہ چرس یا جو بھی اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں پروٹوکول اس کا لف استعمال کیا ہے کہ وہ پوری ڈیٹیل بتائیں کہ یہ کس طرح سے آپ نے کیا ہے کوئی ڈیٹیل نہ ہو تو جہاں رپورٹ بری ہو جاتا ہے اس پہ دو تین ججمنٹ نوٹ کر لیں ٹو سوزن ٹونٹی ایس سی ایم آر پیج ہے وان نائن سکس ایک ٹو سوزن ٹیٹین ہے ایس سی ایم آر ٹو سی رو تھری نائن اب ایک دو ججمنٹ نوٹ کرا آکھے پھر ہم اجازت آئیں گے ایک اور ججمنٹ نوٹ کریں دوزار دس پاکسان کریمنا لا جمعال پیج ہے بان ٹو فائی ٹری اقارڈنگ ٹو دس ججمنٹ آف ہائی کورٹ ان مرڈر کیس رائیٹ آف کرا آکھ سی ایمی نیشن بائی دی کیوز کیناٹ بی سٹرک آف دی کوٹ اس بوند تو اپوائنٹ دیفنس کونسل فار کرا آکھ سی ایمی نیشن اب اس کو مزید ریگولیٹ ہو گیا لاکھ ایک نوٹفکیشن کے ذریعے جو ڈسٹرٹ پبلک پرسیکوٹر ہوتے ہیں ان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ وقالہ سے اپلیکیشن نے منگا کے ان کے نام پینل پر تمام سیڑوں میں زیڑوں میں ڈکھ رہتے ہیں پھر وہ جو بھی ایڈیشنل سیشن جب کوئی ٹرائل کر رہے ہوتے ہیں نارکارڈس کیس کا تو وہ پھر اوپرسیکوٹر کو لکھتے ہیں کہ اس میں یہ کوئی بھی کسی کیس میں قتل کیس میں بھی اوپرسیکوٹر میں اس میں سے کسی کو پہلے اس میں موٹفکیشن میں لکھا ہوا ہے پہلے اس کے ملزم سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس یہ لسٹ ہے ان میں سے کوئی وقیل آپ پسند کو ہو کر کہ یہ وقیل کے اس کے بارے میں لکھا جائے گا اس کو پھر اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے پھر وہ کام کرتا ہے ایک اور نوٹ کریں یہ دو دار پانچ پاکسن کریمنا لاجنرل وان نائن ون ہے وان نائن ون دو دار پانچ ٹو تھوزن فائل پاکسن کریمنا لاجنرل پیج وان نائن ون اس کے مطابق جناب آئیو کا بیان پہلے نہیں میں کراؤں گا پہلے بیان جو ہے وہ کو سائٹ سے بھی ہے آئیو will be recorded as the end اب باز باز یہ ہوتا ہے کہ ایک کیس تین سو دو کا درجہ ہوا ہے اس کا کراس ورشن تین سو چوبیس کا ہو گئے اب تین سو چوبیس والا ٹرائبل بائی مجسٹریٹ ہے تین سو دو ٹرائبل بائی سیشن کورٹ ہے اس میں کیا ہوگا کہ دونوں کیس in order to avoid the conflicting judgments وہ سیشن کورٹ پہ ہی چلے جائیں گے اس پہ نوٹ کال لے کہ نائنٹین ایٹی پاکسن کریمنا لاجنرل پیج ہے 500 500 500 500 500 اب ایک بڑی خوبصورت جگہ جمعہ کراس ریمینیشن کے بارے میں وہ کہتے ہیں جی کراس ریمینیشن is the only legal engine ever invented for extracting truth from the witness اور خوبصورت بات ہے اس سے معروم نہیں کیا جاتا میرے جمعوں کو پی ایل ڈی نائنٹین سیمٹی فائیو سپریم کوٹ پیج ہے وان سکھ زیرو سوال ہے ایک سوال ہے جیسے چوٹیسے دو سیجن کو تک رائے ہوگی اور چوٹیسے وہ تو مستید میں کھرنا تھا اگر اس کو خسراؤ کی اس سے سیجن میں آنا ہے اپنیل میں اگر اس کو واقت سناو جائے گا مستید میں کیا وہ آئی کور جائے گا یہ بالکل آئی کور جائے گا کیونکہ یہ ٹھیک ہے کہ اس کا ایک رائی کار وہ پرنسن جوا ہے لیکن تونکہ وہ ان اردل تو اوائیڈ وہ زیادہ امپارٹنٹ بات ہے کہ ان اردل تو اوائیڈ کنفلکٹن جزمیٹس ایک اجاز کو مسائد کرنا چاہیے دیر فور اس اسی ریزن کے ایک اجاز کو مسائد کریں یہ اس میں اسی طرح یہ ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں نہیں ایکسپشنل یہ دیکھیں ایک ایکسپشنل میٹر ہے نا ایکسپشن دارالوز دیر ہر بات جو بھی جنرل آ ہوتا ہے اس سے ایکسپشن دوتی ہے اس کو اب ایکسپشن سمجھیں ان حالات میں پھر اس کو آئیڈ بھی جانا کریں ٹھیک ہے جیسے آپ جانتے ہیں کہ جو بھی اکوٹل ہوتی ہے اکوٹل ایون ایک مجیسٹیٹس کی ادارے سے بھی اکوٹل ہو جاتی ہے اپیل اگیسٹ اکوٹل لیزال بس باہت ہوتی آئیڈ کو اس سے پہلے کوئی ایسا لاوہ ہی ہے جس میں ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے جی ایک ججمنٹ میں نے کہا تھا کہ میں نور کو آنگا کہ اگر اب ازامنسی چیف ہو جائے اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں پی آئیڈی دوزار دس سپریم کورٹ سکس فور فور کوئی کوئیسٹن پوچھیں اس میں بتایا تھا نا میں نے کہ اگر کوئی ازامنسی چیف ہو جاتا ہے تو جرہ ہی نہیں کی جاتی کئی دنوں تھا تو گواہ برد ملک چلا جاتا ہے فوض ہو جاتا ہے تو اس کو از ایٹس ازامنسی چیف پڑھا جائے گا وہ اس کی وجہ سے ٹھوکے ہوا ہے ملزم کی طرح سے اس لیے اس کو لیکن عام طور پر دیکھیں نا اکثر تو لاج ہی ہے نا جنرل لاج یہ ہے کہ اکیوزد ایز ای بلیو آئیڈ فیوریڈ چائیڈ آف لاغ بیلز میں بھی چلا کیسز میں بھی لیکن یہ جنرل ایسی اکسپشنل میٹرز ہیں جس میں یہ ہوا کوئی سوال کسی نے کوئی پوچھنا ہو جو بھی بلکل آپ رائیٹ جب بھی دعالت جوڈیشل مائنڈ اپلائی کرتی ہے نا وائل اس کو چارج فریم کرتے ہوئے کوئی اور ٹو فارٹی نائن اے ٹو فارٹی نائن اے کا فیصلہ کرتے ہوئے ٹو فارٹی نائن کا فیصلہ کرتے ہوئے شروع میں کاغریز شروع میں ہی ہو جاتا ہے بعد میں تو سارا پھر کانٹیو ہو جاتا ہے جہاں پہ سارا پھوڑا سکتا ہے چھوڑا سکتا ہے ابھی ریسیٹ کو گیرنمٹ آئی ہے ڈیزر یاک کے اس پر ڈیلائی کیا ہے پیزی تو اکیس کونی کو کون آنکھتی ہے پیزی پیزی کو کون آنکھتی ہے مجیسٹریٹ کا نوع ایڈیشن اور ایڈی گروٹس کی طوریز ہیں ایڈیشن اور ایڈی گروٹس کی طوریز ہیں ایڈیشن کو کس سٹیج پر کر سکتے ہیں لیکن ایک ایف آئی آر ہوگی جو کونٹنس سے منہیں افینسز بنتے تھے کالا مکتین کو انویسٹی ایجنسی ڈیلی بیٹنس کو نہیں دیکھتے ہیں ہمارے پاس احتیار ہے اگر اگر پر ایمان کا ہے کونکہ کنسرم ایڈیشن سیٹ آب کا اپنیکیشن دیں سر پہلے تو مین یہ ہے کہ یہ درمیان میں ایک پرسکوشن ڈپارٹمنٹ ہے جب کوئی سپوز کہ ملزم کو گرفار کیا گیا ہے لیکن انہوں نے پانچ سو چھے پارٹمنٹ لکھا ہوا ہے لیکن ساری واقعات پڑے تو پارٹمنٹ ٹوٹ بنتا ہے یا تو اور بھی جرم ساتھ بنتے ہیں تو وہ ایک اس ٹیج پہ نہ تو پرسکوشن جو ہے وہ ہینڈی کیپ ہے پرسکوشن کین رائٹ پرسکوشن جب فارورڈ کرتے ہیں وہ اسی لیے فارورڈ ہوتا ہے اس کے اوپر لکھ سکتا ہے کہ کارڈی ایفیکٹ صاحب دی کیس کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جرم کا بیلیبل نال بیلیبل ہوتے ہی نہیں ہیں بیلیبل ہوتے ہیں تو پرسکوشن کریجسلی لکھ سکتا ہے کہ یہ میں سمیٹ کر رہا ہوں سمیلرلی پرسکوشن کین رائٹ آن ڈیٹ اپنیکیشن دی فلان فلان آر میڈو پھر اس کے بعد جو مجیسٹر صاحب جو کہ آپ کہہ رہے ہیں تو وہ اس کی رائے کو کنسیڈر کرتے ہوئے ڈیسائیڈ کریں گے کہ what is to be going on تو کاغریزنس اس کو بھی ایک unlimited آتا کہا سکتا ہے جیسے یہ ریمانڈ کا معاملہ تھا آج کل وہ بڑا سیرس معاملہ آئی کر سپرین کر تک جا رہا ہے تو ریمانڈ اگر نہ دیئے عدالت تو that is a judicial order ویڑا سیرسکوشن کی رائے ہیں ویڑا سیرسکوشن کی رہا ہے آپ کی پرسکوشن کی سائے اپنے کی کوئے لیں کوئی کیس آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ جہاں تو میں جس کےٹس آپ نے فاروڑ کرنے سے انکار کر دیا ہو تو میٹیویل جو ہے گنہی بنتا تو میں اس کو سیشن کو ہوتا کاملی سے ایسے کرنے کے لئے سر یہ میں سے شاید کوئی ایک دو دفعہ ایسے ہوا ہوتا نہیں ہے لیکن یہ بڑی آپ اچھی بات کر رہے ہیں اس کی پریکٹس یہ ہونا چاہیے دیکھے نا سر وہ آنکھیں بانے کر یہ بنتا ہو نہ بنتا ہو انہوں فاروڑ کر رہے ہیں اگر ایسا ہی ہے تو جو ون لائنٹی کی پاولز ہیں میجسٹریل وہ کہاں پر درمائے کر رہے ہیں اس پہ یہ میں نے کی جنجمنٹ آپ کو لکھوائیے پی آئی ڈی دوزار دس سپریم کول فائی لیٹھ فائی اس میں آپ دیکھیں گے اس میں انہوں نے یہی باتیں لکھی کہ وہ پوسٹ آفیس نہیں ہے اس میں دیکھنا ہے جب وہ لکھتا ہے کہتے ہیں اس میں بھی ٹرائبل بائی سپورٹ آف سیکشن وہ لکھے گا کہ کیوں اگر سپوسٹ کہ تین سو دو میں کیس ایک چلان آجاتا ہے دالت میں تو تین سو بیس یا تین سو انیس بنتا ہے تین سو اٹھارہ تین سو پندرہ تین سو سولہ بھی سیکشن ہے ان کے مطابق بنتا ہے تو مجسٹریل اس کو سس کیا جانا چاہیے پرافلی اس کے مطابق لکھے گا کہ یہ میرے ٹرائبل ہے تین سو بیس ہے مجسٹریل کے یا سیکشن تھرٹی کے ایسا جیسا کو بھیجتا ہوں کو سیکشن تھرٹی کے پاس بھیج یہ ضروری ہے لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا شید بار کی طرف سے بھی اسسٹنس پراپر نہیں ہوتی یا پرسٹیوشن کی طرف سے نہیں ہوتی یا بارال یہ معاملات جو ہیں ان کو آستہ آستہ بہتر ہو رہے ہیں لیکن مکمل طور پر میں نہیں کہتا کہ یہ مکمل طور پر اب ایسے علاقات ہو گئے ہیں جو قانون کے مطابق سارے فیصلے ہو رہے ہیں آپ لوگ جب جنگ لوگ جب جج بنیں گے کام کریں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ایسے کریں گے میں نے کل میرے پاس ایک کتاب تھی انہوں نے لکھا کہ عدالت کے شب و روز ایک جج رہے ہیں اجازمت بٹر وہ ریٹائر ہو گئے ہیں تو انہوں نے اپنے نا مختلف جگہ پہ چکوال میں ادھر کھا رہی ہیں شاید مختلف جگہ پہ کافی دوزار شولہ پندرہ میں ریٹائر ہوئے ہیں انہوں نے اپنے تاثرات لکھے ہیں اپنے مختلف مقدموں کے بارے میں لکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک مہ چکوال میں لگا ہوا تھا تھا ایک مقدم مربع سیول سوٹ آیا جس میں جو مدعی تھا وہ آوان برادری سے تعلق رکھنے والا تھا کافی ساری زمینوں تھی امیر آدمی تھا اس نے ایک دوسرے کوئی شیڈول کاسٹ کے کسی بندے کے خلاف دعویٰ کیا ہوا تھا کہ اس نے قبضہ کر لیا میری جگہ پہ کہتے ہیں میں نے دو تین دن سننے کے بعد اس کو خارج کر لیا یہ لے کر خارج کر لیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چکوال میں یہ ایک اوان صاحب کی جگہ پہ ایک غریب آدمی جو ہے یہ دوسرا کسی کاسٹ کا چھوٹی کاسٹ کا قبضہ کر لیا تو کہتا ہوں اسی نکیر میرے پاس آئے انہوں نے کہا جائے صاحب آپ نئے آدمی آیا ہے ایوانیس دیکھنی ہوتی ہے یہ اپنے اندازوں سے نہیں فیصلے کرنے ہوتے یہ کہہ جی بہت شکریہ جی ایک بار پھر میں صدر صاحب کا سب کا سواب کیابنٹ کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا آپ نے بہت پیشنس سے میری باتیں سنی میں چاہوں گا اگر پھر بھی اگر دوبارہ سے موقع ملے اس پر اور بہت سی باتیں ٹرائل پہ کی جا سکتے ہیں ٹرائل پہ کی جا سکتے ہیں ٹینک یو ویری میکٹ مشاہی صاحب آپ کا بہت شکریہ گجاد بار آپ کی اپنی بار ہے اور ہمارا دعویٰ ہے ہم انشاءاللہ تعالی جب بھی ضرورت ہوگی آپ کو بنائیں گے اور جو قانون ہے یہ سمندر ہے اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ایک دو دن میں یا مہینے میں پورے قانون کا آہاتھا کر لیں وہ بڑا مشکل ہوتا ہے تو پھر بھی الحمدللہ بڑی اچھی کوشش تھی اور آپ نے بڑا فوٹ فل بڑا ہمارے لئے بڑا اچھا لیکچر دیا ہے تو اب میں آپ کا دوبارہ شکریہ دا کرتا ہوں باقی کل انشاءاللہ تعالی ضابطہ فوجداری میں سپورداری جو ہے تو اس میں بھی انشاءاللہ دس سے گیارہ وہ لیکچر ہوگا تینکیو